نکال کے چالیس سے پینتالیس ہزار رپیہ آپ لوگ آسانی سے کما سکتے ہیں کم سے کم انویسٹمیٹ کر کے اور اس کے بعد آپ کو تیاربہ ہو جائے گا کہ مارکیٹ میں کس طرح ان کو سیل کرنا صرف جو ریبٹ ہے ان کی سیل چوتھے مہینے اپریل سے لے کے آٹھویں مہینے اگست تک تقریباً ان کی تھوڑا سا ریٹ ان کا ڈاؤن ہوتا ہے لیکن خرید اوف روکٹین کی ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روشن پنجاب دوستو آج کی ویڈیو میں جتنے آپ نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیے تھے ان کے مسئلوں کے حال اور ایک نیا ریبٹ فارمر جو ہے وہ کتنے سے کام شروع کرے کم سے کم کتنے ریبٹ رکھے اور ان کے اوپر کس طریقے سے ان کو جو ہے اپنے ریبٹ کو آپ اپنے فارمر کو رن اپ کرے اور کس طرح وہ اچھی خاصی ارننگ کر سکتا ہے اس کی اوپر مکمل ریٹیل کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے میں آپ کے لیے بناوں گا کہ آپ اپنے ریبٹ کو کون کون سی خوراک دیں یا گھر پر اپنے ریبٹ کے لیے خوراک کس طرح تیار کرتے ہیں تو بینہ ٹیم ویسٹ یہ شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لائک اور سبکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو سب سے پہلے دوست تو بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایک نیا فارمر جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے یا جو دوست مجھے بار بار ویڈیو کے نیچے کمیٹس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ان کو سیل کام پر کریں گے ان کی سیل نہیں ہوتی بس یہ چیز جو ہے نا زیادہ مجھے کمیٹس کے اندر میر رہی ہے اور ایک دو دوست تھے انہوں کو ریبٹ چاہیے تھے تو بھائی میری جو چینل کی آئی ڈی ہے جس جگہ پہ میری ویڈیو آتی ہے آپ اس کی اوپر کلیک کریں گے میرے چینل کی اوپر جائیں گے جو چینل کا پیج ہے تو نیچے میرے انسٹاگرام کا لنک لگا ہوا ہے جو دوست ریبٹ کریدنا چاہتے تھے انہوں نے بولا تھا کہ مجھے نمبر دیں لیکن آپ انسٹاگرام پہ آجیں میں ادھر آپ کے ساتھ بات کروں گا اور جو ایک دو دوست گجرات سے کال کر رہے تھے کہ ہمیں گجرات میں ہی ریبٹ چاہیے تو آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پہ آجیں میں آپ کو نمبر شیئر کر دیتا ہوں اور بھائی سے میری بات بھی ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ جتنے بھی ریبٹ اور جس نسل کے جائیں وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ایک نیا فارمر کام شروع کرنا چاہ رہا ہے جو دوست کہتے ہیں کہ ہمارے ریبٹ سیل نہیں ہوتے یا ان کی سیل بہت کم ہے یعنی کہ جب ہم جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم فارمر سے لیتے ہیں اور بعد میں ان کو سیل کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگاتا ہے اس کی اوپر ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام دنیا میں کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا نفع سوچتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ نکام ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے اس کا نقصان سوچیں گے اس میں ہمیں نقصان کس جگہ پہ آئے گا اور ریبٹ فارمنگ ایک ایسا فارم ہے جس کی اوپر نقصان ہے ہی نہیں دنیا کے ہر فارم کے اندر آپ کو اخراجات زیادہ اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ریبٹ فارم ایک ایسا فارم ہے جس کی اوپر آپ کی کاسٹ بہت کم ہے آپ کی منت بہت کم ہے آپ کو بیماریوں کا کم سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک ایسا پرافٹیبل بزنس ہے جسے آپ کم سے کم پیسوں میں شروع کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو نیا ریبٹ فارمنگ شروع کرنا چاہتا ہے آپ جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس طرح طریقے سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ آگے پتا چلتا جائے گا اور آپ اس کام کی طرف آئیں گے اور آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ سیل کس طرح کرنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کم سے کم جو کام شروع کرنا ہے آپ نے تین پیر تین فیمل آپ نے دیسی ریڈ ڈائز وائٹ کی لے لینی ہے دیسی ان کے ساتھ ایک میل اور آپ نے دو فیمل نیوزی لینڈ وائٹ کی لے لینی ہے یا نیوزی لینڈ ریڈ کی لے لیں دو فیمل وہ اور ان کے ساتھ ایک میل آپ نے صرف کم سے کم آٹھ سے نو خرگوش سے کام شروع کرنا ہے جس میں آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی سات ہزار کا آپ کو پیر وہ ملے گا پندرہ سو سے دو ہزار کا آپ کو پیر یہ ملے گا تقریباً آپ کی انویسٹمنٹ آپ لگا لیں پندرہ سے بیس ہزار پیار تقریباً آپ کی انویسٹمنٹ اس کے بعد آپ کے نیکس خرچے کی طرف آ جاتے ہیں جتنی بھی آپ کو شارٹ شارٹ آگے جا کے میں اس کے اوپر مکمل فوڈ کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ ریبٹ کو فوڈ کون کون سا دینا چاہیے جس سے اچھی اس کی گروت ہو اور ایک بہت ہی چیز جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ریبٹ کو مکی اس طرح دینی نئے ریبٹ کو کبھی بھی مکمہ نہیں دینی کچھ دوست بھوڑے ہیں کہ ہم بھگو ہو کے اس کی بہتِ ہے، ک看看Ofھی ہم وہ سی دیتے ہیں کبھی بھی ریبٹ کو اس طرح مکمہ نہیں دینی، ریبٹ کو اس طرح مکمہ مکمہ دینے سے بھی پیٹ کے اندر مسئلہ ہوجاتا جس سے ریبٹ دن بھی ہو سکتا ہے۔ لیہذا آپ نے ریبٹ کو اس طرح مکہ کبھی بھی نہیں دینی تو کیونکہ ریبٹ اس کی فوڈ کے اوپر میگلی ویڈیو بنا دو گا اگر چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اپک کے اوپر جب آپ پندرہ سے بیس ہزار پر انویسٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ان کا سیٹ اپ کھانا یہ وہ جتنی بھی بکری خوراک کھاتی ہے جو جو چیز آپ اپنے ریبٹ کو دے سکتے ہیں اور اچھی اگر آپ اس سے پریڈ لینا چاہتے ہیں جلدی پریڈ پریڈنگ کی طرف آپ کے ریبٹ آئیں تو آپ نے ونڈا ان کو استعمال کروانا ہے اور بزاری ونڈا میں تو استعمال نہیں کرواتا میں اپنا خود کا ونڈا استعمال کرتا ہوں خود بناتا ہوں اس کے اوپر میں آر ایڈی ایک ویڈیو بنا چکا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو ونڈا اپنے ریبٹ کو دینا ہے جس سے آپ کے ریبٹ اچھی بریڈ کریں گے نیکس ویڈیو انشاءاللہ وہی آئے گی آپ نے اس کی طرف چلے جانا ہے دو مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں سیل کی طرف بھئی جو فارمر ادرات آپ کو دیں گے اپنے ایگریمنٹ کی اوپر آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے کہ وہ آپ سے بچے اٹھائیں گے ان کا وہ ایگریمنٹ اس طرح نہیں ہوتا میں تو ایگریمنٹ خیر کرتے ہی نہیں نہیں میرے پاس اتنے ہوتے ہیں میرے الحمدللہ ایسی سیل ہو جاتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ کے اندر جو ملک ریبٹ فارم ہے چکوال والے جو کمران بھائی ان کے ساتھ میرے چینل کے اوپر موجود ہے ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا دوست ہے ملک وقاس صاحب ان کا جو فارمنگ کا جو آپ نے دعا دیتے ہیں اور واپس ان سے برید لیتے ہیں فارم کے ساتھ جو کنٹریکٹ کرتے ہیں وہ ان کا سال کا ایوٹی دفعہ وریٹ دیتے ہیں یعنی اگر آپ پورا سال ان کو بیبی سیل کریں گے تو پورا سال کا وہی ایک ہی ریٹ وہ آپ کو دیں گے ہر سال کو اپنا ریٹ بتا دیتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر میں ان کے چینل کا لنک بھی میں اپنے چینل کے نیچے لگا دوں گا آپ لوگ دسکرپشن میں جا کے چیک کر سکتے ہیں جو بھی فارمر ادرات دوسروں کا مجھے نہیں پتا ہیں آٹھ دس جو دوست ہیں میرے ساتھ کنٹریکٹ میں رہتے ہیں لیکن جو وقاس بھائی کا جو طریقہ کار ہے وہ ہر سال اپنا سال میں ایک لفہ ریٹ دے دیتے ہیں پورا سال اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ان کے چینل کے اوپر بھی موجود ہے پورا سال جو ہے وہ اسی ریٹ کے مطابق آپ سے کھرگوش لیں گے آپ کا جو برینڈر پیر ہے وہ تقریباً آپ کو اگر چھے سے سات بچے دیتا ہے تو آپ کے جو نیوزیلینڈ وائٹ یا ریٹ کا تھوڑا سا زیادہ ریٹ ہے جو نیوزیلینڈ وائٹ ہے اس کا ریٹ تھوڑا سا ڈاؤنہ اس کا جو آپ کا بیبی اڈیر دو ماہ کا وہ تقریباً تین ہزار پیم سی سو میں سیل ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے دس بیبی پچیس سے تیس ہزار پی میں سیل ہوں گے پلس آپ کے جو دیسی رہے آپ نے رکھے ہوں گے دیسی کی تھوڑی سی اگر آپ ہمسی کی اوپر بھی تھوڑا خرچہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو اچھی برید دیں گے لیکن جو دیسی اس کی اوپر آپ اتنا خرچہ نہ بھی کریں تو ان کے بیبی جو ہیں آٹھ ہٹ نو نو ایک دفعہ میں دیتی ہے پلس ان کے اگر بیبی ملا لیں آپ پندرہ سے بیس بیبی تو آپ کو الحمدللہ دوسرے مہینے میں خرچے نکال کے خرچے کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں خرچے نکال کے چالیس سے پنتالیس ہزار رپیہ آپ لوگ آسانی سے کما سکتے ہیں کم سے کم انویسٹ میٹ کر کے اور اس کے بعد آپ کو تیاربہ ہو جائے گا کہ مارکیٹ میں کس طرح ان کو سیل کرنا صرف جو ریبیٹ ہے ان کی سیل جو ہے چوتھے مہینے اپریل سے لے کہ آٹھویں مہینے اگست تک تقریبا ان کی تھوڑا سا ریٹ ان کا ڈاؤن ہوتا لیکن خرید و فروب تھی ان کی ہوتی ہے یہ نہیں بلکل نہیں ہوتی فار ایکزمپل جو پندرہ سو کی جوڑی ہے وہ ہزار گیارہ سو پی آ جائے گی جو چھ سات ہزار کی جوڑی ہے یعنی کہ آپ کی چار ہزار پنتہائیس اور پانچ ہزار تک چلی جائے گی پچی سو تین ہزار کا اس کا فرق پڑے گا کیونکہ فینسی تھوڑا سا وہ اساس ہوتا ہے اس لئے لوگ جو ان کو رکھ سکتے ہیں وہ ان کو خریدتے ہیں باقی زیادہ تر لوگ ان کو نہیں گریدتے لیکن ابھی جو فینسی کی بریڈ پاکستان کے باہر سے امپورٹ ہو کے آئی اور پاکستان میں ان سے بریڈنگ لی گئی ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاکستان کی بریڈ ہوتی ہے اس کو وہ جو بچے ہیں اس کے محول کے مطابق رج جاتے ہیں محول کے مطابق ان کا باڈی ٹمپریچر ٹھیک رہتا ہے جس سے ان کی زیادہ ڈیتھ نہیں ہوتی زیادہ بچے ایکسپائر نہیں ہوتے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں